والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوالدین احسانہ صدق اللہ تعالی و صدق رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے ہی نام سے ہر عبتدہ ہے تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے تیری حمد و سنہ الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں وسیلے سے محمد مصطفیٰ کے خدا کو جانتا پہچانتا ہوں عرض و معروض سے پہلے کائنات کے شہنشاہ دونوں عالم کے سردار رسول اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ یقیدت پیش کریں پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سجدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیر سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و الرزوان فرماتے ہیں یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے مدینہ راج دھانی ہے دو عالم پہ حکومت ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسماء کر دیں سلیہ کو سارا کر دیں ہمارے پیر کے پیر مفتی آزم عالم اسلام فرماتے ہیں لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شئے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے موسیقی 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 تیرے حبیب کا پیارا جمن کیا برباد الہی نکل یہ نجدی بلا مدینے سے اور سرکار عالی حضرت امام عشق و محبت مجدید دین و ملت امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موہ کیا دیکھائیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاک کو کافی ہے اشارہ تیرا دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں گستاخِ نبی کے لیے آپ اپنے خدا سے میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں درود شریف پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارکو سلیمن صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت پاک کی جو میں نے تلاوت کی ہے آیت پاک کی روشنی میں حدیثیں سنانے سے پہلے دو حدیثیں سنائیں دیتا ہوں نشکاز شریف ہے صفحہ 86 باب الصلاع علن نبی فصل سانی حدیث نمبر چار ستر تیرہ چودہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من حدن یسلم علیہ اِلَّا رَتَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ آقای کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں سے بھی کوئی مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو میں مدینہ ہی سے سن بھی لیتا ہوں اور جواب بھی عطا کر دیتا ہوں کیوں اس مجلس میں پارٹی ہے کیا کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ سر ہلا کے کام نکال لیتے ہیں کچھ لوگ ٹک ٹک دیکھتے ہیں امندالی سے سب لوگ جذبات کے ساتھ بیٹھے ہیں سبھی حضرات ایک ساتھ بولیے سبحان اللہ بدقیدہ کہتا ہے نیپال میں سنی برائلوی نبی پر یا نبی سلام علیکہ کہتا مدینہ اتنی دوری ہے کیسے پہنچ جاتا ہے موبائل نے اس مسئلے کو بڑا آسان کر دیا بولیے سبحان اللہ بیٹا امریکہ میں ہے موبائل میں لکھا السلام علیکم ورحمت اللہ اور بٹن دبایا یہ ایک منٹ تو بہت دور کی بات ہے سیکنڈو نہ ہوا امریکہ پہنچ گیا پہنچتا ہے کی نہیں پہنچتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس بدقیدے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے جب موبائل کے ذریعہ امریکہ سلام جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعہ مدینہ کیوں نہیں سلام پہنچایا جا سکتا ہے ایک حدیث اور سنائے دیتا ہوں توجہ ہے پورا مجمع بولیے نا یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیے سب لوگ یا رسول اللہ ہمارے زاکر بھائیہ نے کہا چودہ کی تحریک جہاں کی بھی اوکنسل ماری ہے اور آپ کو آنا ہی ہے ملاقات بھی نہیں کئی سال سے ہوئی ہے اب پہلے بیٹا نے فون کیا پھر باپ نے تو میں بھی آ گیا حاصل دور سے چل کے آیا توجہ ہے پورا مجمع کہیے سبحان اللہ حدیث سنیے تلائل الخیرات ہے مقدمہ کے صفحہ 36 کے سطر تین چار کے اندر ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمع اہل محبتی وعارفہم سرکار فرماتے ہیں میرا دیوانا مجھ سے محبت کرنے والا جب مجھے سلام کرتا ہے تو ان کے سلام کو سنتا بھی ہوں سبحان اللہ اسلام کرنے والے کو پہچانتا بھی ہوں حضور سے بولیے نا رب عقیدہ کا نہیں پہنچتا ہے سنیوں کا عقیدہ ہے سلام پڑھنے کی تیڑھ ہے ہمارا ایمان و اقان ہے پڑھتے ہی مدینہ پہنچ جاتا ہے اور مشکات شریف کی ایک حدیث آور ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ایک ٹولی بنائی ہے پورے روح سمین پر کشت کرتی ہے وہ ٹولی اور جہاں بھی کوئی نبی کو سلام کرتا ہے فرشتے لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتے ہیں سبحان اللہ جب ہی دو برائیلی کے سرکار بکار اٹھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ ارے کچھ تو بولیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمہ بزمہ ہدایت پہ اور دور و نصیق کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ دم نہیں ہے کچھ کم ہے ابھی بوٹی گلی نہیں ہے ہم مجمع کو گلا دیتے ہیں تھوڑا سا اب فیض جاری ہے بولیے نا سبحان اللہ آج اور سے بولیے سبحان اللہ ایک اور حدیث سنا دیں کہ باقی رکھ دیں آلہ حضرت کی ایک کتاب ہے حیات المواد صفحہ دس گیار پر آلہ حضرت امام اس کو محبت نے یہ حدیث نکل کی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صلاح علیہ فَإِنَّ اللَّهَ سَوَدَلْ وَكَّلَلِ مَلَكًا دنیا میں کہیں سے بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس فرشتے کی سماعات کا یہ عالم ہے کہ مدینہ ہی سے سن لیتا ہے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے اور سن کے بعد سرکار کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اِنَّ فُلَوْن بِن فُلَوْن یُسَلِّ عَلَيْكَسَّا فلا فلا کے بیٹے نے آپ کو سلام عرض کیا ہے جبھی تو بریلی والے پکار اٹھے کعبے کے بدرد ہو جا تم پہ کروڑو درود طائبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑو درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے میلا چو میلا تم پہ کروڑو درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درود ہم سوچے سب شاہد جہاں گے کچھ باقی ہے کچھ آ رہا ہے ابھی آئے گا ماشاءاللہ آئے گا تک کوئی بات نہیں آئے میرے بھائیوں ہم نسینوں جھوم کر پڑیے ایک بھی آدمی نہیں خاموش رہے سارے حضرات دولو شریف پڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مارکو سلیمان صلی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائما کثیرا کثیرا ایک حدیث آرہ رہی ہے جو بدعقیدہ کہتا ہے نبی تو چلے گئے دنیا سے سلام پڑھ کے کیا ہوگا تو سنیے ابن ماجہ شریف ہے صبح ایک سو پندرہ پر ہے نبی دردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر السلام علیہ یوم جمعہ فإنہو مشروع تشہدہ الملائکہ فإنہ حدا لم يصل علیہ إلا عرضت علیہ صلاتہ حتی يفرغ منہا قال کل تو بعد الموت قال ان اللہ حرم للارد انتا کل اجساد الانبیاء فَنَبِي جُلَّهِ حَيْهُمْ یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ چلے گئے تو اب سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے بدعقیدہ کہتا ہے نا نبی مر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے نبی کی مارگاہ ہے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسرت سے درود و سلام پڑھو درود کسرت سے پڑھو جومہ کے دن زیادہ پڑھو اس لئے کہ جومہ کے دن پیشی ہوتی ہے سبحان اللہ تو کہیے تو آج منگلہ دن بودھ کا ہے ایک دن بعد یعنی منگل بودھ اور جملات کے بعد تو پیشی ہے نا تو دو دن ہفتے میں دو دن پیشی ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں جومہ کے روز پیشی ہوتی ہے مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو ایک صحابی نے ارز کے آقا آپ کے انتقال کے بعد سرکار نے فرمایا اللہ کے نبی مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سمین کو حانا انبیاء کے جسموں کو حرام فرما دیا ہے جب ہی تو بنے لے کہ امام پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے جانے دب آپ نے سمات کر لی ہے تو آئیے میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے آیت پاک کی روشنی میں چند حدیثیں سنائے دیتا ہوں اُوڑا مجمع کہیے نا سبحان اللہ کچھ رنگ آیا ایک بار اور زور سے کہیے الحمدللہ سنئے بڑی پیاری حدیث ہے جو کنزل امال ہے آٹھویں چند ہے آٹھویں چند کا صبح دوسر و ایک آون ہے باب و حق کی سوڑا للمرہ ان آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان آزم الناس حق علی مر قال سوڑھا ان آزم الناس حق علی مر قال سوڑھا قلتو ایو ناس آزم حق علی رجل قال امہو سبحان اللہ ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ارض کرتی ہے رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے اعتبار سے کس کا زیادہ حق ہے ایک عورت پر تو سرکار نے فرمایا سوڑھا اس کے شوہر کا حق ہے فرمایا اس کے بعد ایو ناس آزم حق علی غتول فرمایا امہو ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اس نے سلوک کے حسن سلوک کے حسن سلوک سے تو سرکار نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر اس کے شوہر کا ہے شوہر آزی نہیں ہے بہت بڑی عابدہ ہے زاہدہ ہے تصویم پڑتی ہے خیرات کرتی ہے صدقات کرتی ہے دعائیں کرتی ہے روتی ہے گرگراتی ہے شوہر ناراض ہے دعا قبول نہ ہوگی عبادت مقبول نہ ہوگی اور ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے ماں کے بارے میں بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے دوسری جلد ہے صفحہ آٹھ سو تیراثی ہے پارہ چوبیس ہے ستر دو تین چار ہے حدیث نمبر سنتاون سو سنتیس ہے ان ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جا رجل ملن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم من احق بے خسن صحابتی وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ زاکر بھائی کی والدہ انتقال ہو گئی ہے سالوں ہو گئے عسال سواب کا پروگرام اس شکل میں نہیں ہوا تھا یہ ان کی تقدیر ہے کہ ماں کے عسال سواب کے لیے اس طرح پروگرام کا احتمام کیا مقصد ہے مولا اس محفل پاک کی پرکت سے ان کی مغفرت عطا فرما آپ کو لیے آمین انہوں نے چذبات سے اپنی ماں کے عسال کے لیے اس طرح احتمام کیا ہے اور علماء کی ایک عصیم جماعت کو مدو کیا ہے آدمی ماں کا حق جان جائے وہ بھی میں تھوڑی دیر میں وضاحت کیے دیتا ہوں پہلے آپ ترجمہ سن لیتیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کیا یا رسول اللہ حسن سلوک کے ساب سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو نبی کائنات نے ارشان فرمایا ماں کا فرمایا اس کے بان فرمایا ماں کا پھر فرمایا اس کے بان فرمایا ماں کا پھر فرمایا اس کے بان تو فرمایا باپ کا ماں کے بارے میں کئی بار ذکر آیا زور سے بولیے گویا کہ باپ سے زیادہ حق ماں کا جب ہی تو شاعر کہتا ہے خدا کے بعد خدا کے بھیجو شکر تمہ باپ کا لوگو خدا کے بعد بھیجو شکر تمہ باپ کا لوگو زبان سے اوف نہ کرنا لاکھ ہو ان سے کلا لوگو جھرک کر تم نہ بات ان بزرگوں سے کبھی کرنا ہمیشہ باعتب رہنا نہ تم ان کو دکھی کرنا چھکا دو اپنا باس ہوئے آتا سامنے ان کے سرابہ ہو محبت ہی محبت سامنے ان کے تو آم ماں کو خدا بندہ تو ان پہ رحم فرمانا انہوں نے جس طرح بچپن میں تم پہ رحم فرمایا تین بار ذکر آیا ماں کا ماں ایسی عظیم دولت ہے کہ ماں کا حق اتنا ہے کہ ماں کی عظمت کے مطابق ماں کے مرتبہ کے مطابق اگر آدمی بیٹا اپنی ماں کا لحاظر خیال کرتا ہے اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے ماں کو رازی کرتا ہے ماں کی وفاداری میں سندگی گزارتا ہے ماں اسے خوش ہے تو سن لو سن لو جس سے جس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اس سے اس کا پرورتی کا حق ہو جاتی ہے عظمیر جاؤں منہ نہیں کر سکتے بریلی جاؤ جاؤ بغداد جانا ہے جاؤ کلیر جانا ہے جاؤ کسی مزار میں جانا ہے جاؤ مگر جانے سے پہلے ماں کو رازی کر کے جاؤ دس ہزار عظمیر جانے میں خرک کرتا جانے سے پہلے ایک ہزار ماں کے ہاتھ میں دے کے ضرور جانا ماں اگر سندہ ہے تو ہمیں چلی گئی تو قبر پہ جا کے دس روپے کا گلاب کا پھول لو آجا کے تھا یہ میرا ایمان و ایکان کہتا ہے سن جس سے جس کی ماں ناراض ہے اجمیر والے خواجہ اس سے راضی نائم ہو سکتے جس سے جن کی ماں ناراض ہے بریلی کے تاچتار کی رضا اس سے نصیب نائم ہو سکتے ہیں جنت ہے کہا ترمیزی شریف جلد سانی کے اندر ہے وہ ماں جنتوں کا وہ ناروں کا سرکار نے فرمایا تمہارے لیے جنت بھی ہے اور چہنم بھی ہے ماں ناراض تو چہنم دوسری حدیث سے واسع ہو جاتی ہے سنئے درہ پورا مجمع کہیے سبحان اللہ آزور سے کہیے سبحان اللہ بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے یہ حدیث شریف مشکاو شریف میں ہے مشکاو شریف کا صفحہ چار سو اکیس ہے فصل سالیس ہے باب البر و سلاح ہے ستر نمبر پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ ہے قال آن ابن عباس رضی علی بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أصبح مطیاً للہ تعالی في والدا اصبح له بابان مفتوحان من الجل ومن اصبح عصیًا للہ تعالی اصبح له بابان مفتوحان من اللہ وین کانا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین ظلمہوں سرکار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار دے گرامی ہے سنیوں دھیان سے سنو اور در کا دروازہ آپ کھول لیں اللہ کی ذات کی قسم آپ یہاں سے جاؤ اور جب اس طرح پہ سو تو کروٹے بدل کے اپنے ماں کے متعلق سوچنا اگر ناراض کر کے رکھا ہے تو چاہ کے منالو اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو ان کی قبرے پہ جاؤ مغفرت کی دعا ماغو اگر ماں قبر سے بھی راضی ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا توجہ ہے مالالہ ہمی بلکل خاموش ہے تصوف میں ڈوبے ہیں کیا بھائی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کا پانچ ساہ وقت تھا اس ٹائم حضرت نظام الدین اولیاء کا زملہ ہے جن کا مزار پرانوار دہلی میں ہے گئے ہیں کی نہیں ریجمیر جانے والے تو گئے ہوں گے نا جب آپ بولئے نا سبحان اللہ بادشاہ نے قانون لگا دیا کہ سب کو آکے علماء ہو اولیاء ہو مفتی ہو سب آکے سلام پیش کرے گا وہ بھی چاند کی راب جو نہ آئے گا قتل ہو جائے گا تو ان کی یہاں بھی خبر ان کی یہاں بھی خبر لے کے گیا خادم کاسیت تو نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فرما جا بادشاہ جاہل ہے میں چاند کی رات ماں کی قبر پر سلام کرنے جاتا ہوں جب آپ بولئے تو سبحان میں نہ جاؤں گا بادشاہ جاہل ہے جو قانون لگانا ہے لگاتے گئے مغرب کے بعد اور ماں کی قبر پر جا کے سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد ماں سے بیٹا دست بدستہ عریضہ پیش کرتا ہے امیدان بادشاہ نے تو قانون لگا دیا ہے کہ جو سلام کرنے نہیں آئے گا قتل ہو جائے گا امی چاند نظام الدین کی آخری راب ہے آخری سلام لے لو اور بیٹا کے لیے جو دعا مانگنا ہے وہ قبر ہی سے مانگنا ہے آئے رات میں وزیر بادشاہ میں اختلاف ہوا دو ٹکڑے کر دیا بادشاہ بولیے نا جو عالموں پہ جبر کرتا ہے جو ظلم کرتا ہے جو جاہل ہو کے حکومت کرنا چاہتا ہے حضرت علی کا بیان ہے جو جاہل ہوگا وہی عالم کا دشمن ہوگا جو عالم کی صحبت میں رہنے والا عالم کا دشمن نائے ہی لکھتا ماں کی دعا قبر میں سے کامائی کی نہ آئی بولیے نا سبحان اللہ اور زور سے بولیے نا سبحان اللہ جھکا تو باس ہوئے آتا جھکا تو باس ہوئے آتا سامنے ان کے سانا پا ہو محبت ہی محبت سامنے ان کے اوہ نہ کر سکتے ہو وہ ایسا چملہ چھوٹا سا چھوٹا استعمال نہیں کر سکتے جس سے ماں کے دل کو ٹھیز پہنچے تکلیف دے لفظ ہو تکلیف دے چملہ ہو شادرہ ماں ناراض ہو گئی تو دنیا تباہ ہو جائے گی ماں جس سے ناراض ہے اس کی دنیا اچھی نہیں ہے ماں راضی ہو گئی تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی یاد رکھ ماں کا سایہ ماں جس اولاد سے راضی ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بہار ہے اور آخرت میں بھی بہار ہے جزاک اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تقریر تو ابھی شروع ہوئی ہے آپ کی انجن ابھی ٹھیک سے گرم ہو گیا بیٹا ہو گیا اور آدھے گھنٹے ہو گئے آدھے گھنٹے ہو گئے ایک حدیث آپ پیش کر دیتے ہیں آپ کر دیتے ہیں بولیے نا سبحان اللہ بہت دھیان سے سن رہا ہے بہت کامیاب محفل ہو رہا ہے کیونکہ جذبے کے حزاب سے محفل کی کامیابی ہوتی ہے جب جب دل لگا کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ محفل باقبول ہو جائے بولیے آمین میرے بھائی ہم نشینوں کہنے کا مطلب یہ ہے میں جملہ دے دیتا ہوں سنیے قرآن کی چتنی تلاوتیں کر لے نوافل چتنے پڑھ لے وصائب چتنے پڑھ لے تسبیحات چتنے پڑھ لے مگر یاد رکھ لے اگر ماں کو ستایا ہے تو خیر نہیں ہے ہم جیسے کی کیا بڑے سے پڑا کا مسئلہ پھس گیا ہے ولی کا مسئلہ پھس گیا ارے صحابی کا مسئلہ اٹھا گیا ماں ناراض ہے تو کیا سمجھ رکھتا ہے بیلڈنگ مل گئی کامیابی سمجھتا ہے پیسے کمانیابی دیس میں چاکے ماں کا پروان نہیں ہے ارے چاہے وہ کسی طب کے کا ہو چاہے مفتی صاحب کیوں نہ ہو ہمیں تو کیا ہوگی اگر ماں ہم سے ناراض ہے تو ہمارا سب یہ جبا کی جو چمک ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے ہماری کمائی اللہ کی ذات کی کسی کام کی نہیں ہے ہوئیلی کسی کام کی نہیں ہے ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے بتا یہ رہتا سنیے جس سے گھر میں ماں راضی ہوگی اتمیر والے خاجہ بھی کرم فرمائیں گے برائیلی کے تاجتان کبھی فیسان اسے ملے گا بنے پیر شہنشاہ پرکتاد کی بھی روحانے طاقتیں ملے گا اگر ماں راضی ہے تو اماں ناراض ہے تو کچھ نہیں کہیں چاہے دھردر کی ٹھوکریں کھاؤگے اتنے زلیل ہوگے اتنے بعیست ہوگے جو بھیان سے باہر ہے دنوں شریف پر یہ تو ایک حدیث سناتا ہوں کیونکہ جزاک اللہ کی صدا آ چکی ہے پورا مجمع بولیے دنوں شریف پر یہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ماں پہ ہی بات چلی ہے باپ کے وقت پہ ایک حدیث بھی نہیں پڑھ پایا ہے آتھے گھنٹے سے زیادہ ہو گئے آج یہ سناتا ہوں پھر میں سے شریف ہے بری پیاری حدیث ہے نبی فرماتے باپ جنت کے بیچ والے دروازے یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ نہیں ہے باپ کا بھی بہت اہم درجہ ہے باپ جس سے ناراض ہے اس کی دنیا تبا ہو سکتی ہے آخرت پر بعد ہو سکتی ہے شاد رکھ لو ماں باپ کی رضا حاصل کرے کائنات کے شہنشاہ دل و عالم کے سردار احمد مختار مطینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا جو عالی حضرت امام اس کو محبت نے اس حدیث کو جسمی چل صبح 394 میں پہ نقل فرما جا ہے ملعون ملعق والدہ ملعون ملعق والدہ ملعون ہے وہ وہ ملعون ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کو تک پہنچاتا ہے جو ماں باپ کو ستا بیٹھا ہے جو ماں باپ کی ناراض کی کا پروان نہیں کرتا وہ دل کئی سے چین سے تھرک رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا اس دل میں چین کہاں سے نصیب ہوگا جس دل سے ماں اٹھی ہو باپ اٹھا ہو باپ کا دل دکھا ہو ماں ناراض ہو شاد رکھ لو ماں اگر آنچا لہراتے تو آپ ولی بھی ہو سکتے ولایت بھی نصیب ہو سکتے بزرگ بھی ہو سکتے ماں کو راسی کرو ساکر بھائی نے جو یہ محنت کا پیسہ لکایا ہے اس میں پھر میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ماں کا فیضانتہ فرمائے برکتیں آتا فرمائے اور مولا تعالیٰ خدمت دین کا چل باتا اے اسلام سے وابستہ رکھنے والے لوگوں ماں ایسی دولت ہے باپ ایسی دولت ہے جس کا کوئی چواب نہیں ہے بازار میں ہیرہ تو مل جائے گا سونا تو مل جائے گا چاندی تو مل جائے گی ایک سے ایک جریس اور کیا نہیں ملے گا کسی شائر نے کہہ دیا ترجمانی کر دیا بازار میں ہر چیز تو مل جائے گی لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بازار میں ہر چیز تو مل جائے گی لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی کہیں سے آو ماں کے قدموں کو بوسا دو اور ایسا کھڑا ہو جاؤ لگے وفادار پیتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے تو دیکھنے کے بعد کہہ دے واقعی ماں کا وفادار بیٹا ہے ارز کرو آپ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے رب نے آپ کے دعاوں میں وہ پاور دیا ہے کہ اگر آپ دعا کر دیں تو پوری زندگی کا پاپ منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے خاصی بن جائے سکتے ہیں مجاہد بن سکتے ہیں اے اسلام سے بابیستہ رکھنے والے لوگوں وقت بہت کم ہے وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آکے پڑھوں اجازت ہوتی حضرت علامہ مولانا شاکر القادری نے ستا لگا ایک حدیث تو ایسی ہے کہ سناوں تو زاکر بھائی بھی بیٹھے ہیں اٹھ جائیں کیسے سنائیں کہ ٹائم نہیں ہے تو کیسے سنائیں اب یہ سب سنا دے خدا کے بعد میں باقی ہے نا خدا کے بعد بھیجو شکر تم ماں باپ کا لوگو صبح سے اوپ نہ کرنا لاغ ہو ان سے کلا لوگو جھرک کر تم نہ باتے ان بزرگوں سے کبھی کرنا ہمیشہ باعتب رہنا نہ تم ان کو دکھی کرنا جھکا تو اپنا بازوے اطعاد سامنے ان کے سراپا ہی محبت ہو محبت بس سامنے ان کے اور دعا مانگو خدا بندہ تو ان پہ رحم و فرمانا کہ انہوں نے جس طرف بچ پھل میں تم پہ رحم و فرمایا ماں آج دنیاوی لالت میں بیٹے کو بیدیس بھیج دیتی ہے کچھ پیسے آ جائے گا ہے مکان بن جائے گا زمین لے لیں گے مگر ماں کی ماں کے دل کی ترجمانی اگر آپ سن لو تو دل باہر آ چاہیے شائل کہتا ہے دستان سامن مجھ کو مجھے شوقتو حشم دستان سامن مجھ کو مجھے شوقتو حشم تم میری لال تھے مجھے کی سلطنت سے کم میں خوش ہوں بھوک دے کوئی اس تختو تاج کو تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج ایک ماں کے دل سے پوچھو تمہیں حویلی چاہیے کی بیٹا تو ماں کا دل پکار اتھے گا بیٹا حویلی پیڈی زمین چاہتا تو بہت تھوڑی ہے اگر حکومت اور سلطنت بھی مل جائے تو میں ٹھکڑا دوں گی راج ہو تو آگ لگا دوں گی بیٹا تم سے بڑھ کے کوئی رات نہیں کوئی سلطنت نہیں کوئی تختو تاج نہیں کوئی حبومت نہیں تم میرے لالتے مجھے سلطنت کام اللہ بہت بہت بھلا شیر ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولای قدیر مو